اگر آپ لوگ اپورک پر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے جوبز کے پر بھی اپلائی کیا ہے اور اچھے سے پروپوزلز بھی لکھے ہیں لیکن وہاں سے آپ کو کوئی جوبز نہیں مل رہی لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ایک ایسا وی بتانے والا ہوں جس کے تھوہ آپ اپورک پر جلدی سکسس حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے آپ کریں گے اس کے لیے ہم یوز کرنے والے ہیں اپورک کا پروجیک کیٹالوگ والا سیکشن اب پروجیک کیٹالوگ والا سیکشن کیوں امپورٹنٹ ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہے کیا چیز یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ فائیور یوز کرتے ہیں اپورک نے فائیور کی ہی کاپی کی ہے جیسے آپ کو فائیور پر گگز نظر آتی ہیں پروجیک کیٹالوگ کے اوپر بھی ویسی ہی گگز نظر آتی ہیں اب یہاں پر ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ فائیور پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور اپورک پروجیک کیٹالوگ کے اوپر ابھی کمپیٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی سکرین کے اوپر کہ وہاں پر کمپیٹیشن کیوں زیادہ نہیں ہے اور آپ کے لیے کس طریقے سے بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں اور وہاں سے پروجیکٹس حاصل کریں اب بہت سارے لوگ جو اپورک پر کام کرتے ہیں ان کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی جوب آئی ہے تو وہ جوب کے اوپر جا کے اپلائے کرتے ہیں جاتا ہے وہ چیز بتاؤں گا کمپیٹیشن کے بارے میں بتاؤں گا یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ اس چینل کے اوپر نئے ہیں میرا نام ہے سوبان تارک اور میں ایک فریلانسر ہوں آپ لوگوں کو اس چینل لیٹس انگور کے اوپر فریلانسنگ سکھاتا ہوں اگر آپ انٹرسٹین ہے فریلانسنگ لرن کرنے کے لیے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تو کمپیٹر کے سکرین کے پر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیٹالوگ کیا چیز ہے اس کو اپٹیمائز کیس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اب پر پروجیکٹ کیٹالوگ اوپن کیا ہوا ہے آپ یہاں پر سرچ کریں گے کوئی بھی چیز اور یہاں پر آپ نے نیچے پروجیکٹ تو سیلیکٹ کر لینا ہے لائک فور ایکزمپل میں یہاں پر ایڈز سرچ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جاوبز کا سیکشن سیلیکٹ تھا تو ہمارے پاس ساری جاوبز آ چکی ہیں لیکن اگر فور ایکزمپل میں یہاں پر پروجیکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایڈز یا ویرچول اسسٹنٹ آ گیا ہے تو ویرچول اسسٹنٹ لکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویرچول اسسٹنٹ کے کیورڈ کے اوپر یہاں پر ہمیں 12,000 سرویسز نظر آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو جیسے اگر آپ فائیور پر کام کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم یہاں پر کس طریقے سے اس کو اپٹیمائز کرتے ہیں اور کون سی مطلب کتنے نمبرز اگر ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو وہ لو کمپیٹیشن ہے تو یہ والا جو اس ٹائم پر نمبر آ رہا ہے یہ فائیور پر یہ نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے لہین اپورک پر یہ نمبر کافی کم ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اس کیورڈ کے اوپر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کیورڈ کے اوپر کام نہ کریں اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ویرچل اسسٹنٹ کسی سپیسیفک نیش کے اوپر اگر ہم کر رہے ہیں لائک اگر ہم سوشل میڈیا کے لیے ویرچل اسسٹنٹ کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس سے ریلیٹیڈ ہی یہاں پر کیورڈ سرچ کریں گے فور اگزمپل میں یہاں پر سوشل میڈیا مینجر سرچ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گیارہ ہزار سرویسز ہیں لیکن آپ یہاں پر ایک اور چیز چیک کریں کہ آپ نے جیسے سوشل میڈیا مینجر سرچ کیا ہے فرسٹ آف آل آپ کے پاس یہاں پر نیچے سجیشن آ رہی ہے سرچ کی سجیشن جو لوگ یہاں پر یہ کیورڈ سرچ کرتے ہیں آپ اس سے ریلیٹیڈ بھی گیگز بنا سکتے ہیں لائک اگر آپ سوشل میڈیا مینجر جس ریل اسٹیٹ مارکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جو ریل اسٹیٹ اونرز ہیں کمپنی اونرز ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کے کیورڈ کے اوپر اپنی جو گیگ ہے یا جو اپنا پروجیکٹ کٹالوگ ہے وہ بنائیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے اور بھی ہمیں کیورڈ نظر آ رہے ہیں فور اگزمپل میں یہاں پر سوشل میڈیا مینجر انسٹرگرام سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر جو سرچز ہیں وہ کم ہو کے سیونٹی تھری ہنڈرڈ یہاں پر پروجیکٹ کٹالوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر میں یہاں پر واپس کسی اور کانٹنٹ کریٹر پر سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں فورٹی فائیو ہنڈرڈ آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کانٹنٹ کے اوپر کرتا ہوں تو یہاں پر تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہمیں سرویسز نظر آ رہی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے آکے کیورڈز کو ذرا تھوڑا سا لانگ ٹیل کیورڈز بنانے ہے تاکہ آپ ان کیورڈز کے اوپر رینک ہو سکیں یہاں پر جیسے فورٹی جیسے میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا کانٹنٹ رائٹر تو یہاں پر ہمیں جو کیورڈ ملا ہے اس کی جو سرچز ہیں وہ جسٹ تھرٹین ہنڈرڈ سرویسز ہیں تو ہمیں یہ جو سوشل میڈیا کانٹنٹ رائٹر والا آپشن ہے اس کے اندر ہمیں تھرٹین ہنڈرڈ سرویسز ملی ہیں جو کہ کافی کم ہے آپ اس کے اوپر رینک ہونا چاہیں تو آپ اس کے اوپر رینک ہو سکتے ہیں اب اگر ہم یہاں پر یہ جو کیٹیگری اس کا آپشن آیا ہوا ہے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایک فور ایک جمبل آپ ویڈیو ایڈنگ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر سیلیکٹ کریں گے آپ کو یہاں پر ویڈیو ایڈنگ سے ریلیٹڈی اب پر کچھ جو گگز ہیں وہ سیجیسٹ کرے گا ہم یہاں پر اس کو کوپی کریں گے اور یہاں پر دوبارہ اسے سرچ کریں گے اور جیسے سرچ کریں گے تو 28,000 یہاں پر ہمیں سرویسز نظر آ رہی ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ ایک سجیشن بھی آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں ویڈیو ایڈنگ انیمیشن کیمٹیشیا ویڈیو ایڈنگ ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں جسٹ ایک سو چودہ پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کی ورڈز کے اوپر بھی آپ کام اگر کرتے ہیں تو آپ رینک ہو سکتے ہیں لیکن اگر فار اگزمپل ہم کوئی اور کی ورڈ ٹرائے کرتے ہیں لائک فار اگزمپل ویڈیو ایڈنگ یوٹیوب تو ہم نے جب یہ کی ورڈ سرچ کیا ہے تو یہاں پر نائنٹی سکس ہنڈرڈ ہمیں جو سرویسز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہاں پر اسے نیرو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں لائک فار اگزمپل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ویڈیو ایڈیٹر یوٹیوب لکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ جیسے میں نے ویڈیو ایڈیٹر یوٹیوب لکھا ہے تو ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ یہاں پر ہمیں سرویسز نظر آ رہی ہیں تو آپ اس طرح سے تھوڑ سی کی ورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کی ورڈ کے اوپر اپنا پروجیکٹ کٹالوگ بنانا ہے اب یہاں پر پروجیکٹ کٹالوگ جب آپ کوئی بناتے ہیں یا اس کو اوپن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز جیسے کہ فائیور کے اوپر بھی ایک کچھ آپشن جو ہے جیسے کہ آئی ویڈو لکھا ہوتا ہے یہاں پر یو ویڈ جو ہے یہ پرمنٹ یہاں پر لکھا ہوگا آگے یہاں پر آپ نے اپنا جو ٹائٹل ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس کا کوئی ایسے مطلب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا پورا سینٹنس بنائیں لیکن اگر سینٹنس نہیں بھی بن رہا تو تب بھی چلے گا تب بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دکھاتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں یو ویل گیٹ یہاں پر لکھا ہوا تھا اور یہاں پر اس نے لکھا فائنڈ دی بیسٹ سوشل میڈیا انسٹرگیم انفلوینسر فائنڈ دی بیسٹ سوشل میڈیا انسٹرگیم یہ کوئی سینٹنس نہیں بن رہا لیکن اس نے پھر بھی اس چیز کو ہی ٹارگٹ کیا کیونکہ یہاں سے یہاں تک آپ کو جب آپ کچھ سرچ کرتے ہیں جیسے فور ایکزامپل یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کسی جگہ پر یو ویل گیٹ لکھا ہوا نظر نہیں آرہا تو آپ اس طریقے سے بھی جو پروجیکٹ کٹالوگ ہے ان کے ٹائٹلز بنا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز تو آپ کو پر چل گی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا ٹائٹل لکھنا ہے اس کی ریسرچ کس طریقے سے کرنی ہے اور ریسرچ کے لیے ایک اور امپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کے ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں یہاں پر میں مارکٹنگ کے اندر جاتا ہوں اور انفلوینسر مارکٹنگ سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہ جب آپ ڈائریکٹ انفلوینسر مارکٹنگ اس کیٹگری سے سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس 1400 سرویسز نظر آئیں گی اگر میں اس کو کوپی کر کے یہاں پر ایڈ کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 2200 سرویسز نظر آ رہی ہیں تو اگر ہم اسے اور نیروڈاون کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کیورڈ چیک کرنا چاہتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے اسے انسٹرگیم ریسرچ ہم کرتے ہیں تو جیسے انسٹرگیم ریسرچ کیا تو یہ 1200 آ گیا تو اس طریقے سے آپ نے ایسے کیورڈز فائنڈ کرنے ہیں جو کہ کم ہونے چاہیے لائک اگر دو ہزار پچیس سو اگر کسی کیورڈ کے اوپر جو پروجیکس بنے میں ہیں وہ کیورڈ کے اوپر آپ رینک ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ٹائٹل اچھا بنایا ہے اور آپ نے ڈسکرپشن اچھی لکھی ہے اب ہم یہاں پر ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں ڈسکرپشن آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی اور بارڈ آیا ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے تو میں یہاں سے یہ والا پارٹ اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کوپی کروں گا اور اس کے بعد میں آ جاؤں گا چیٹ جی پی ٹی کی اوپر چیٹ جی پی ٹی کی اوپر آگے میں نے پہلے اپنا نام لکھا کہ میں نے مسوان تارک اور آگے میں نے وہی پیسٹ کر دینا ہے جیسی میں پیسٹ کروں گا اس کے ڈسکرپشن اور پھر میں نیچے لکھ دوں گا ری رائٹ اس اپورک گک ڈسکرپشن تو یہ ہمیں ری رائٹ کر کے دے دے گا آپ کو دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ بارڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں بارڈ نے کافی اچھے ریزلٹس دی ہیں اور بڑے آپٹیمائز طریقے سے یہ سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں لکھ کے دیا ہے کیونکہ بارڈ اس ٹائم پر جو ریل ٹائم ڈیٹا ہے اسی سے ہی انفرمیشن لے رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور چینج کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں لائک فر ایزمپل جو اس نے ہمیں آلڈی ری رائٹ کر کے دیا ہوا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ ری رائٹ اگین تو یہ جیسے ہی میں نے اسے یہ لکھا تو ہمیں یہ اور بنا کے دے دے گا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم بلکل یونیک کانٹنٹ جو ہے وہ اپنی اپور گگ ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کریں اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل تو لکھ کے دے دی ہے لیکن آپ نے جب اسے اپور گگ پر ایڈ کر رہے ہوں گے تو وہاں پر کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی شاید کچھ کیورڈز ملٹپل ٹائمز آ رہے ہوں وہ آپ کو یوز نہیں کرنے دے گا تو آپ نے اسیس کا بڑا دھیان رکھنے ہیں ایک کیورڈ کو تین سے چار مرتبہ سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا اپنی جو اپور گگ ڈسکرپشن ہے اسی طرح سے آپ فائیور کے اوپر بھی جب ایسی کوئی گگ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی اس طرح کی ایک ڈسکرپشن نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپور کی کہ اگر آپ نے یہاں پر پروجیکٹ کٹالوگ لکھنا ہے تو وہ کس طریق سے لکھیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر لکھا وہ آئے گا آپ نے یہاں پر آگے اپنا جو ٹائٹل ہے وہ دینے تو ٹائٹل بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سمپلی یہی ہے کہ آپ نے اپنے کمپیریٹر کو دیکھنا ہے اور یہاں سے جو کیورڈ ہم نے ریسرچ سے فائنڈ کیا تھا یہاں سے جو سجیشن میں آرہا تھا اور یہاں پر کچھ ایسے کیورڈ تھے جو یہاں پر سجیشن میں بھی آرہے تھے ان کیورڈز کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہم یہاں پر کس چیز کی ایگزامپل لیں فور ایگزامپل ہم واپس جاتے ہیں انفلونسر مارکٹنگ کے اندر اس کو ہم سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے جیسے سرچ کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلز آئی ہیں اب یہاں پر انفلونسر ریسرچ ہے یہ بھی ایک ایسا کیورڈ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہی ہے تو آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں انفلونسر ریسرچ ہم کر لیں گے یہاں پر اور ساتھ میں ہم کسی بندے کی ایگزامپل بھی تھوڑی سی دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے انفلونسر ریسرچ اور انسٹرگرام ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک ہم یہاں پر انسٹرگرام کی کرنا چاہتے ہیں تو ہم جسٹ انسٹرگرام کو ہی ٹارگٹ کریں گے یہاں پر میں نے ایک ٹائٹل بنایا ہے انسٹرگرام انفلونسر ریسرچ یہ ہمارا مین جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کیورڈ کو اور ساتھ میں انفلونسر مارکٹنگ بھی ہمارا ایک کیورڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر انفلونسرز لکھا ہے تاکہ ہمیں ملٹیپل ٹائمز اگر ہم یہ جو ورڈ ہے اس کو اپنے ٹائٹل میں یوز کریں تو اب پر کوئی ہمیں مسئلہ کریئٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے انفلونسرز اور انفلونسر لکھا ہے ہم اس کو کوپی کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو ویل گٹ لکھا ہوا ہی رہے گا تو آپ نے اس کی ٹینشن لینے کے سنٹنس نہیں بن رہا آپ کو یہاں پر ریٹیل کے اندر نا یہاں پر اس میں کوئی یہ دیکھیں یہ یو ویل گٹ یہاں پر لکھا وہ نہیں آئے گا تو اس کی کوئی تینشن نہیں ہے تو یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں پر کٹیگریز سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پر ہم انفلونسر مارکٹنگ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر نیچے اس کی سب کٹیگریز بھی آ رہی ہیں وہ بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو ٹارگٹ آڈینس کونسی ہے آپ اس میں سے سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے انسٹرگیم کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہوم اینڈ گارڈن جس جس کا بھی آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں دو آپ کٹیگریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں انفلونسر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں گیمنگ کی اور انٹرنیٹ انٹیک کی اور اس کے بعد یہاں پر ٹیگز کی آپشن ہے ٹیگز یہاں پر اس نے کہا ہے کہ آپشنل ہے لیکن ہم نے پھر بھی یہاں پر ٹیگز ایڈ کرنے ہیں یہاں پر ہم انفلونسر لکھیں گے انفلونسر مارکٹنگ انفلونسر انفلونسر لکھیں گے انفلونسر ریسرچ ٹھیک ہے یہاں پر ہم مارکٹنگ کی وڈ ہے ایک مین یہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر انفلونسر لکھیں گے دیکھتے ہیں اور کیا آتا ہے انفلونسر ریپورٹ انفلونسر شاوٹ آؤٹ ٹھیک ہے انفلونسر شاوٹ آؤٹ بھی ہم ایڈ کر دیں گے بات نہیں ہے آپ سمپلی اپنے کمپیرٹر کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی پرائسنگ یہاں پر رکھی بھی ہے دیکھیں 25 ڈالر سے سٹارٹ اور 20 ڈالر سے تو آپ یہاں پر اسی طریقے سے 3 ڈیر والا بنانا چاہتے ہیں یا سنگل آپ ٹیر والا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تینوں میں دونوں میں سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں ڈیلیوری ٹائمز وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی سمپل چیزیں ہیں اس میں کوئی ایکسپلین کرنے والی چیز نہیں ہے ڈیلیوری ڈیز کتنے ہونے چاہیے نمبر آف کی ورڈ آپ کتنے فائنٹ کر کے دیں گے نمبر آف انفلوینسر آئیڈنٹیفائید یہ کتنے ہوں گے تو یہ آپ الگ الگ پیکچیز کے اندر منشن کر سکتے ہیں کہ میں اتنی چیزیں یہ فائنٹ کر کے دوں گا اب یہاں پر آپ کے پاس ہے سروس ٹیر آپشن آپ نے یہاں پر ایکشن پلان اگر بنا کے دینا ہے کہ ان انفلوینسر کو کس طریقے سے ٹارگٹ کرنا ہے وہ بھی آپ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو یہ آپشنل ہے اگر آپ یہاں پر یہ سروس بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں پروجیک کی پرائیس آپ ٹوٹل ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹیفائید ہم یہاں پر اگر سنگل ٹیئر کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ نے فل کرنی ہے میں یہاں پر یہ جلدی سے ایک ایمیج ایڈ کر دیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کمپینٹرز ہیں انہوں نے کس طرح کے ایمیجز بنائے میں آپ نے اس سے بہتر ایمیج بنانا ہے ٹھیک ہے کینوا سے بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کی جو ڈائیمنشن ہے وہ یہاں پر لکھی ہوگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈائیمنشن آ رہی ہے فور ہاؤزنڈ پکسل ان ویڈ اور ہائٹ ٹھیک ہے آپ نے اسی حساب سے ہی کسٹم ڈائیمنشن ایڈ کر دیجئے گا کینوا کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریکوارمنٹس کا آپشن ہے آپ یہاں پر ریکوارمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی فور ایکزمپل اس کی اس کے کسی انسٹرگرام کا اکاؤنٹ کا لنک چاہیے یا پھر اس کی کسی ویب سیٹ کا لنک چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ وہ کس طرح کے بزنس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کس طرح کے اسے انفلوینسر سوٹیبل رہیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک ریکوارمنٹ ایڈ کی ہے سیو ان کانٹینیو کریں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈسکرپشن کے اوپر اب یہاں پر ڈسکرپشن کے اندر ہم نے وہی ڈسکرپشن کاپی کرنی ہے جو ہم نے یہاں پر لکھی تھی اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے یہاں پر میں نے یہ ساری چیزیں لکھ دیں اب آپ دیکھیں کہ ٹویلو ہنڈر کیریکٹرز جو ہیں وہ آپ یہاں پر اس کو لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے تو اس کے اندر سے ہم نے یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ریموف کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ والا جو سیکشن تھا یہ ہمیں بارڈ نے ایڈیشنل ایڈ کر کے دیا تھا تو ہم اسے ریموف کر دیں گے تو میں نے بارڈ کو کہا کہ اس والے پیرگراف کو شورٹ کر دے تو اس نے ہمیں شورٹ کر کے یہ چیزیں بتا دیئے اب آپ یہاں پر یہ نمبرز ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے یہ ڈیش لگا کے جو سپیس بار ہے وہ پریس کریں گے تو آپ کے یہاں پر اس طریقے سے لسٹ کے اندر یہ آ جائے گا تو آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی بنانے میں تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر یہ کرتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نا آرگنائز لگے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل ہی عجیب سا لگ رہا تھا پہلے تو تو آپ اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا آرگنائز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے پروجیکٹ کے سٹیپس آ رہے ہیں آپ سمپلی یہاں پر سٹیپس وغیرہ آئڈ کریں گے اور ان سٹیپس کے اندر آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل سے یہ چیزیں اس کے اوپر آپ اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے یہاں پر فریکنٹلی آس کویسٹن ہے آپ کسی اپنے کمپیرٹر کے فریکنٹلی آس کویسٹن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ساروں کو سیم ہی ہوتے ہیں تو آپ اس کے کوپی کر کے وہ یہاں پر آئڈ کرنا چاہیں اپنے پاس تو آپ آئڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کوسٹن آئڈ کریں گے اور یہاں پر آنسر آئڈ کریں گے اس کے بعد آپ اسے کانٹینیو کر دیں گے اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ پروجیکٹ کے ایک سٹیپ تو کم از کم آئڈ کرو یہاں پر آئڈ کیا آپ ایک اور سٹیپ آئڈ کر سکتے ہیں اگر آپ انفلونسر مارکٹنگ کر رہے ہیں یہ میں جسٹ اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ یہاں پر ایک اور سٹیپ آئڈ کر دیں کہ فور اگزامپل آپ کس طرح کے انفلونسر کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نیش کیا ہے وہ بھی آپ آئڈ کر سکتے ہیں تو آپ اسے سمپلی کانٹینیو کریں گے کانٹینیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر میکسیم نمبر آف سیملٹینیو پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ یہاں پر ٹین لگ دیں کہ دس پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس نیچے کاپی رائٹ نوٹس آ رہا ہے آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے پرائیویسی اس کو بھی سیلیٹ کرنا ہے اور سبمیٹ فور ریویو کر دینے یہ اس طریقے سے آپ اپنا جو ایک پروجیکٹ کٹالوگ ہے وہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس میں کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے اب جو چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائٹل کس طریقے سے بنانا ہے ڈسکرپشن کس طریقے سے لکھنی ہے اس کی پرائیسنگ کیا ہونی چاہیے پرائیسنگ کے بارے میں آپ کو جو آپ کا کمپیرٹر ہے وہی بتائے گا آپ اگر کم رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی پانچ ڈالر کم رکھ لیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پر کوئی پچیس میں سیل کر رہا ہے نیچے بھی یہاں پر ٹوئنٹی 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 تو اس نے جو ہے وہ فیفٹین ڈالر کیا ہے تو اس کی جو گگ ہے وہ اوپر آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بھی جو آپٹیمائزیشن ہے پرائیسنگ کی وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تھرو آپ اپورک سے بینفٹ لے سکتے ہیں اور اس پروجیکٹ کٹالوگ سے بہت سارے پروجیکٹس ون کر سکتے ہیں پروجیکٹ کٹالوگ اس لیے آسان چیز ہے کیونکہ آپ یہاں پر اپنے کلائنٹ کو بتا رہے ہیں کہ میں اس طرح کی سارویسز دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر یہ سارویس پسند آ رہی ہے تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں آپ کو کلائنٹ کی ریکوئرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کی گگ پڑھ کے آپ کی ریکوئرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہوگا اور پھر آپ سے کانٹیٹ کرے گا اب یہ جو یہ ریویوز آ رہے ہیں یہ اس کی پروفائل کے ہی ریویوز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو الگ سے شو نہیں کر رہا کہ اس پروجیکٹ کٹالوگ سے کتنے جو پروجیکٹس ہیں اس نے ون کیے اب یہاں پر آپ اس کی اگر پروفائل کے پر جاتے ہیں تو آپ یہاں پر نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ٹوٹل ہسٹری آ رہی ہے اس نے کتنا کام کیا ہوا ہے اور نیچے یہاں پر اس کے پروجیکٹ کٹالوگ بھی آ رہے ہوں گے اب یہاں پر آپ کو صرف یہی چیز مینشن ہو رہی ہے کہ یہ ٹاپ ریٹڈ ہے اور اس کے پاس کتنے ریویوز ہیں وہ چیزیں آپ کو مینشن ہو رہی ہیں اب یہ تین سو ایک ریویوز یہ نہیں ہے کہ یہ اس نے سارے اسی جو گگ ہے اسی سے ہی بنائے اس کی میں ایکزامپل آپ کو دے دا ہوں کہ اگر ہم اس کی کوئی اور گگ اگر اوپن کرتے ہیں ویو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی تین سو ایک لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی تین سو ایک لکھا ہے فور پونٹ نائن سٹار ریٹنگ ہے اور یہاں پر بھی تو آپ کی اگر اب وقت پروفائل آلیڈی بنی ہوئی ہے اس کے پر کچھ ریویوز ہیں تو آپ کے وہی ریویوز پروجیکٹ کیٹالاگ کے اوپر بھی شو ہوں گے اور ایسا فیل ہوگا کہ اس بندے نے اسی پروجیکٹ سے اتنے کام کیے تو فائیور کے اوپر سینڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر تھوڑی سی یہ چینجنگ ہے تو آپ لوگ اس کو جتنا ہو سکے یوز کریں اور اس سے جتنا ہو سکے بینیفٹ لیں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور اس سے آپ بہت اچھے پیسے بھی کما سکتے تو اپور کے اوپر میرے ایک پورا کمپلیٹ فری کورس بھی ہے اس کورس کا لنک آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے پورا کورس دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے جس کو لائک کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں میرے نام ہے سبان تاریک اور میں آپ سے میلنگو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ